بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتو قربانی اور ہماری عزیز گفتو کا عنوان ہے کن کن جانوروں کے قربانی ہو سکتی ہے تو پہلے مرحلے میں یہ بات بلکل واضح انڈریسٹڈ ہے کہ قربانی اس جانور کی ہو سکتی ہے کہ جو حلال گوشت ہوئے اور دوسرے مرحلے میں شرط یہ ہے کہ وہ جانور چوپایا ہو یعنی پرندے کے قربانی نہیں ہو سکتی اور تیسری شرط یہ کہ وہ جانور ان جانوروں سے ہو جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جانور اہلی ہیں یعنی وہ جانور ہیں جو پا لے جاتے ہیں یعنی جنگلی جانور نہ ہو یہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے تو انہیں فقہ میں کہا جاتا ہے انعام ثلاثہ یعنی تین اقسام کے جانور نمبر ایک اونٹ نمبر دو گائے یا بھینس یا بیل اور نمبر تین بھیڑ اور بکری یا دنبہ وغیرہ اب ازانے توجہ دلائیں کہ جانوروں کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو باز دفعہ تقسیم کیا جاتا ہے گھانس خور اور گوشت خور باز دفعہ تقسیم کیا جاتا ہے چرند اور پرند یعنی چرنے والے اور اڑنے والے باز دفعہ تقسیم کیا جاتا ہے پرندوں کو زیادہ پر مار کے اڑنے والے اور کم پر مار کے اڑنے والے باز دفعہ تقسیم کیا جاتا ہے جانوروں کو انڈوں اور بچوں کے حساب سے تو ایک تقسیم بندی ہے جانوروں کی شکلوں کے عادبار سے مثال کے طور پر بکری اور بکرا بھیڑ دنبا اور ہرن اس قسم کے مختلف جانوروں کہا جاتا ہے کہ یہ گوٹ فیملی کے ہیں پس قربانی کے لیے گوٹ فیملی نہیں چلے گی بلکہ خالصتاً گوٹ یا شیپ یعنی بکری یا بھیڑ یا دنبا یعنی ہرن یا بارہ سنگا یا اس قسم کے دوسرے جانوروں کی یا جنگلی بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے گائے یا بھینس کی اور بیل کی قربانی ہو سکتی ہے نیل گائے کی قربانی نہیں ہو سکتی لیکن مختلف اقسام کی گائے چاہے وہ بڑے سائز کی ہوں چاہے وہ چھوٹے سائز کی ہوں اور چاہے وہ برفانی علاقے کی ہوں اگر وہ پالتو گائے مانی جاتی ہیں تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے اونٹ فیملی کے یعنی کیمل فیملی کے افراد زیادہ نہیں ہیں کیمل فیملی میں فقط ایک جانور آتا ہے جو جنوبی امریکہ برازیل وغیرہ کی جانور پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں لاما جو شکل میں اور گردن میں اور پاؤں کے اعتبار سے اونٹ سے بہت زیادہ شباحت رکھتا ہے لیکن وہ اونٹ نہیں ہے پس جب قربانی کی جائے گی تو یا اونٹ کی کی جائے گی ہاں اونٹ ایک کوہان کا ہو وہ بھی صحیح ہے اور دو کوہان کا ہو اس کی قربانی بھی صحیح ہے گائے چائے بھینس ہو چائے بیل ہو اور چائے گائے ہو اس سے قربانی صحیح ہے اور بکری یا بکرا یا بھیر یا دنبا ان میں سے کسی کی بھی قربانی صحیح ہے پس ہرن یا جنگلی جانور اور دیگر جتنے بھی اقسام کی ان کی قربانی صحیح نہیں ہے خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتعات کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ و لیمحمد و آلہ تاہر